وہ ہمارا بیس ہے وہاں سے لانچ کرنی ہے اگلی سٹیج اگرہ مرحلہ انقلاب کا وہ پھر لانچ کیا اور آگے بڑھ کر کیا غزوہ بدر جو ہوا اس سے پہلے آٹھ محمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجی تھی جس کا ندیجہ تھا غزوہ بدر تفصیل کا موقع نہیں ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں منت کیا ہے پہلے قوت حاصل کو رہا خزب اللہ بناو اور خزب اللہ ایسے جذباتی دوگ کی نہیں جو قرآن کی تاثیر سے جن کے اندر انقلاب آ چکا جن کی دنیا اندر کی بدل چکی جو ایمان کا ایک اور ایمان و یقین کا ایک کوہ گرام جن کے لیے دنیا کی منفاتیں بلکل بیمانی جن کی نگاہ صرف اللہ کی رضا اور اخری کامیابی پر یہ ایسے کرتا اس کی تربیت ہو لسپلن سکھایا جائے سنوطاق پھر قوت آئے تو اب اس قوت کا استعمال کے ذریعے خود آگے بڑھ کر واقع نظام کو چیننج کرو دیر نہ لگاؤ اور وہاں پر کیا تھا وہاں پر دو بدو پھر مقابلہ لائے بات ہے وہاں شکل ایک ہی تھی قطع قوت کا قوت کے ساتھ ٹھکراؤ قوت کے ادھار کا ایک ہی طریقہ تھا بہترم بلکل صاحب نے جو خوبصورت نظریہ پیش کیا کہ سارے مراحل اسی طرح ہوں گے وہی اصول ہمیں دینے ہوں گے افراد کی تربیت کیسے ہوگی حزماللہ کی تیاری کیسے ہوگی دماغ سازی کیسے ہوگی اس میں سارے حصول ہمیں منحج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رسل سے دیکھوں آخر میں قوت کے ساتھ ٹھکراؤ کا جو معاملہ ہے اس میں آج کے دور میں ایک راستہ اور ہے اور اس کو افتیار کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ جو معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ براہ راست ٹھکراؤ ہو اسٹیبلشت حکومتوں کے ساتھ ادھر بھی اصلہ ہو ادھر بھی اصلہ ہو وہ اب تقریباً ناممکن العامل ہیں اگر کہیں فیزبل ہے تو وہ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے امام ابو عنیفہ ریمت اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ فاسق و فادر مسلمان کے خلاف یہ خروج ہو سکتا ہے شرط کیا ہے شرط بڑی کڑی اور بہت اہم ہے اور بالکل صحیح ہے کہ جب آپ خروج کے لیے اٹھیں کوئی انقلابی جماعت اس کو بدلنے کے لیے کیا خلاف بغاوط کے لیے ان کی اپنی تیاری اتنی ہو دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے انہیں اپنی کامیابی یقینی نظر آئے تب جب وہ خروج ہو جائز ہے ورنہ نہیں لیکن وہ راستہ کھلا ہے اگر وہ صورت احال ہو تو آج بھی ہو سکتا یہ کام کرنے کا ہے لیکن اس سے بہت سہلے اس لیے کہ کام اس لیے مشکل ہے کہ عوام کو تو ایک پسٹال کا لائسنس بھی حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کہ آپ آپ پر دیگنے ہوں گے اور کتنی ہمتخان سیکھ کرنے پڑیں گے ساری قوت ریسورسز حکومت کی ہاتھ میں ہوتی ہیں ملٹری پیرا ملٹری فورسز پولیس ویپن سب کچھ جو ہے ان کی ہاتھ میں ہے اور عوام لہتے ہیں قبائلی لاکھے میں پھر بھی وہ معاملہ اس لیے چلا کہ وہاں ہر ایک کے پاس گن تھی وہاں کا کلچر کچھ اس وقت کی عرب کلچر سے ملتا جوتا تھا تو انہاں عام شہروں کے اندر اسٹیپلیس جو بھی ممالک ہیں وہاں کا جو کلچر ہے وہ تو اور ہی ہے عوام لہتے ساری فوج قوت جنگی قوت سارے ریسورسز وہ حکومت کے پاس ہیں تو آج اصل میں کیونکہ اس ریاست کا اور حکومت کا فرق کیا جاتا ہے خاص طور پر وہ بلگ تو جمہوریت کے دعوے دار ہیں جیسے پاکستان ہے دعوے دار تو ہے نا ہمارا نام آج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور کہاں یہ جاتا ہے کہ ماشرلہ لگتا ہے بہت ہی ایکسیکٹرل حالات میں جب جمہوری قوتیں بلکل ناکام ہو جائیں اور وہی تقاغہ کریں تو بیچاری فوج آتی ہے ورنہ حسن میں تو یہ جمہوری بلکل ہے میں صرف وہ ایک واقف جو ہے ہمارا سرکاری سرطہ پر بلکی سرطہ پر وہ پیش کر رہا ہوں لہذا کچھ نہ کچھ انسانی حقوق دیے جائیں گے شبخون کیسے بارا جاتا ہے عدلیہ کو پی سیو کا پابند بنا دو اپنے ہاتھ میں کر لو اس لئے کہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ پھر انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہے شہریوں کے حقوق کا وہ ہماری عامریت کو راست نہیں آتے وہ امریکہ کو بھی راست نہیں آتے تب ہی ایک شخص یہ ہے جب اس نے اپنے اس حدود سے آگے بڑھ کر شہریوں کا حقوق کا تحفظ کرنا چاہا تو بارحال جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ پاکستان کے لیے معالکار کے اعتبار سے خیر کا موجب بن گیا دو چودوی افتخار ساتھ کے ساتھ شروع کیا گیا تو کیا گیا تھا آئین میں حقوق ہیں آپ کہتے ہیں جمہوریت ہیں تو فقط دو لیکن جدوں کو جمہوریت کو شکنجے میں کس دیا جاتا تیسیوں کے ساتھ بات کہتے ہیں وہ حق دیا ہے آج تمام جمہوری ممالک نے کہ لوگ اپنے مطالبے کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں مظاہرہ کر سکتے ہیں دھر نہ دے سکتے ہیں جھر کیا ہے کہ پرامن بھائی سنانسے آج کے دور میں یہ زیادہ فیزے بند ہیں یہ بھی قوت کا اظہار ہے دیکھیں قوت کا قوت کے ساتھ ٹکرا ہوتا ہے یہ عوامی قوت ہے جس کی آگے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں یہ قوت کا اظہار کی ایک جدید شکن ہے اور اس کو استیار کر کے اور یہی اسی قوت کے اظہار کے ذریعے شہنشاہ ایران بہت مضبوط سمجھا جاتا تھا اس علاقے کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کولیس مین تھا اور امریکہ اس سے پوش پر کھڑا ہوا تھا دم دبا کے بھارنا پڑا اسے کی نہیں اور وہ واقعی اس شیر کا مصداغ بن گیا کہ دو گز زبی بھی ملنے سکی کوئے یار میں یہ عبرتنات انجام اس کا ہوا کیا ہوا تھا ایرانی انقلاب میں عوامی قوت عوام قربانیہ دینے کے لیے آگئے سڑکوں پر نکل آئے قربانیہ جی کہا جاتا ہے بیس سے بائیس ہزار ایرانیوں کی جانے گئی تھی تب شہنشاہ کو بھاگنے پر منجبور ہونا پڑا یہ داستہ ہے آج کے دور میں شہنشاہیت کا مطور اڑا دیا اس طرح سے تو جہاں پر جمہوریت کی باز پاسداری کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہو وہاں تھے تو انتہائی فیزیبل ہے چنانچہ اہلِ تشیعر نے اس کے بعد یہاں بھی ایک کام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جاودھر صاحب نے جب زکاعت آرڈیننس نافذ کیا شیعوں کو اسے اختلاف تھا ان کا تصور زکاعت مختلف ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت کے زکاعت آرڈیننس نافذ کیا ہم اس کے پابند نہیں ہیں ہمیں ایک جنٹ کیا جائے ہیں جاودھر صاحب نے کہا نہیں پچاس ہزار شیعہ جی ہیں وہ جمع ہو گئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہیں دھرنا دیا کہ جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے چاہے گولی برساؤ جو منزکر کیا ہوا تھا پس جاودھر صاحب کو یہ مطالبہ ماننا پڑا وہ مارشل ایڈمیسٹریٹرس ہے یہ مثالیں ہیں اور یہ آج کا راستہ ہے اس بلک کے اندر اگر دین کو غالب اور قائم دیکھنا چاہتے ہو شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو یہ راستہ اختیار کرو یہ وہی منح جائے لیکن اس منح کے پہلے وہ پہلے حزباللہ تیار کرنی ہوگی جو نیوکلیس ہو اس کا لیکن اس پوری اگر یہ ریلی نکلتی ہے عوام کا سلاب نکلتا اس کو کنٹرول کرنے والے بھی کوئی ہونے چاہیے اگر وہ حزباللہ نہیں ہے اس کے اندر ایک قوت نہیں تو پھر کچھ سے کچھ ہو سکتا فتن اگر لوگ جو ہے اس کو کہیں سے کہیں اس کو کر سکتے ہیں کہیں ہم تو اس دعوے کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم پر عمل رہیں گے لیکن اور اناصر آت کا جو ہے وہ پر تخریق کاری کرتے اور اس سے حکومت کو جواز بھی جائے کہ نہیں انہوں نے تو توڑھوڑتی تھی حزباللہ ہو جو اس پورے معاملے کو کنٹرول کرتے اور وہ حزباللہ جو ہے وہ انہی حصولوں پر بنے گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت سیار کی تھی اللہ کے دین اور شریعت کو پہلے اپنے وجود پر قائم کرو اپنے گھر میں جہاں تمہاری جیوریسڈکشن ہے وہاں قائم کرو اب ڈک لو اب تمہارے اندر وہ اخلاقی ایک وزن ہے تمہاری بات ایک شخص اپنے وجود پر اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں اسلام آباد پر جاکا بہنے جیوریسڈکشن ہے